باہر رحمان الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی زدن علم ڈاکٹر محمد نئی مسکر فارمسیس پیٹر میرا نام ہے میں نے ڈاکٹرہ فارمیسی کی ہوئی ہے اور اس کے بعد فارمکالوجی میں میں نے ایمفل کیا ہوئے فارمیسی ٹکنیشن پروگرام کے فرس ٹیئر میں ہم بک پڑھ رہے ہیں بائیو کمیسی جس کا تھرڈ چپٹر ہے اور آج کا ہمارا ٹاپ ایک آف پریزنٹیشن ہے فیکٹرز افیکٹنگ انزائن ایکٹیوٹی بیٹے چوتھا ایفیکٹ آف چوتھا ایفیکٹ کیا ہے پی ایچ پی ایچ کیا ہوتا ہے بیٹے کسی چیز کی آئین کنسنٹریشن کسی چیز میں ہائیڈروجن آئین کی کنسنٹریشن اس کو ہم کیا کہتے ہیں پی ایچ یا اسے ہم کیمیکلی کہتے ہیں نیگٹیو لوگ آف ہائیڈروجن آئین کنسنٹریشن یہ جو لوگ میت ویرا پڑھتے ہیں وہ اس چیز کو پھردر اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں یا پھردر اس پہ کام کرتے ہیں سائنٹس نے مٹے ایک سکیل بنایا ہوا ہے جس کے مطابق ہمیں پتا چلتا ہے یہ چیز کتنی تضابی ہے یا کتنی ایسڈک ہے یا کتنی بیسک ہے اگر کسی چیز کی پی ایچ زیرو ہو تو ہم کہتے ہیں یہ چیز نیوٹرل ہے نیوٹرل سے مراد نہ یہ تضاب میں آتی ہے نہ یہ اساس میں آتی ہے تضاب کو ہم ایسڈ کہتے ہیں اور اساس کو ہم بیس کہتے ہیں اور بیٹھے زیرو پہ بھی نیوٹرل اور اگر سیون سے کم ہے تو جتنی ایدھر آئے گی تو وہ ایسڈک ہوتی جائے گی ٹھیک ہو گیا پی ایچ کیا ہوتی جائے گی سات سے زیرو کی طرف آئیں گی تو پی ایچ کیا ہوگی کم ہوتی جائے گی لیکن وہ اتنی زیادہ ایسڈک ہوتی جائے گی اب جب سیون سے فورٹین کی طرف جا رہے ہیں تو کیا ہوگا پی ایچ کیا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے اور وہ چیز اتنی زیادہ بیسک ہوتی جائے گی اتنی ایسڈک کم ہوتی جا رہی ہے یہ بیٹھے یاد رہے گا اب ایسا انزائم جو اپنا میکسیموم ایکٹیوٹی شو کرتا ہے 2.3 پر ایسڈک ایس آمپل اس کی پیپسن ہمیں شاہد ذکر کر دئی ہیں تو بیٹھے جب اس کی پی ایچ زیرو کی طرف جائے گی تو وہ کیا ہونا شروع ہو جائے گا ان ایکٹیف اور اسی طرح اگر اسی جہاں وہ انزائم 2.3 پی ایچ پر کام کرنے والا وہاں انوائرمنٹ ہم نے دودھ ملا دیا دودھ بیسک ایفیکٹ رکھتا ہے تو پی ایچ ہو گئی نو تو وہ انزائم کام کرے گا یا نہیں کرے گا کام بالکل بند کر دے گا اور اگر مزید انوائرمنٹ بیسک ہوا تو وہ کیا ہو جائے گا ایکسپائر ہو جائے گا اب ہماری بک بیٹے ہمیں بتاتی ہے اپٹیمم پی ایچ is اپی ایچ ایٹ وچ ان انزائم کیٹلائزز دی ریکشن ایٹ میکسیمم ریٹ optimum pH of salivary amylase saliva کسے کہتے ہو اسمان amylase وہ انزائم جو لپڈز پہ ایکٹ کرتا ہے اور کہاں موجود ہوتا ہے saliva اس کی optimum pH کتنی ہے 6.4 to 6.9 and that of trypsin is 8.0 to 9.0 extreme changes in pH may actually denature the enzyme presence of co-factors co-enzymes and prosthetic groups are also essential for enzymatic activity بیٹے جو ہم نے چار فیکٹرز پڑے اس میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو بیٹے ہماری survival کے لئے جسم میں بہت سارے processes جیسے ہی ایک بچہ ماں کے پیٹھ میں بننا شروع ہوتا ہے تو وہ processes شروع ہوجاتے ہیں اور ان processes میں enzyme بطور catalyst کے کام کرتے ہیں اور ان enzyme کو پیدا کرنے والا کون ہے living cell یا تو یہ enzyme کے اندر کام کرتے ہیں یا enzyme کے باہر کام کرتے ہیں کوئی ایک process بتائیں جس میں enzyme as a catalyst استعمال ہو رہا ہے جی ضرفکار سکروز جو ہم کھاتے ہیں شاباش food کی digestion بتایا سکروز کو یہ glucose اور fructose میں توڑ دیتے ہیں سکریز enzyme سکریز enzyme ٹھیک ہو گیا ہم نے جو lipids کھائے اس پہ کس نے ایکٹ کیا لائپیز نے جو protein کھاتے ہیں اس پہ کون ایکٹ کرتا ہے protease شاباش یہ جسم میں جو سارے reaction چل رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسے factors ضرور ہوں گے جو ان processes کو یا تو تیز کر رہے ہوں گے یا slow کر رہے ہوں گے ان کا پڑھنے کا بیٹے ہمیں کیا فائدہ ہے شاباش زبردست یہ بیٹے مثال بہت زبردستی ذلفکار دے بہت سارے بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ جس طرح ماں انہیں دول پر آتی ہو وہ کیا کرتے ہیں ان کی اُلٹیہ ہی نہیں باندھ ہوتی کیونکہ ان میں enzyme اچھی طرح ڈیویلٹ نہیں ہوئے ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں باہر سے انہیں اس طرح کے پاودرز استعمال کرواتے ہیں اس طرح کے لیکڈ دیتے ہیں جن کی اندر enzymes موجود ہوتے ہیں جب وہ enzymes جسم کے اندر پہنچ گئے بچے کو ماں نے دول پلایا بچہ دلکل اسے حضم کر لیتا ہے جس سے بچے کی صحت یس ہو گئی تو اب بیٹے ہم factors دیکھ رہے ہیں جو ان کی activity کو enhance کر کرتے ہیں یا reduce کرتے ہیں وہ ہماری بک نے ہمیں چار factors بتائے ہیں سب سے پہلا factor مذہر کون سا بتایا ہے شاباش enzyme concentration سے احمد کیا چیز ذہن میں آ رہی ہے جیسے enzyme concentration بڑھے گی rate of reaction بڑھ جائے گا یہ ایسے ہی مثال ہے کہ دس سبسٹیٹ پڑھے ہوں کہ پہلے ایک enzyme موجود ہو اب اس کی جگہ ہم نے enzyme کی تعداد بڑھا رہی تو automatic reaction کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا لیکن ایک limit ایسے آگی جس کے بعد enzyme کی concentration بڑھانے سے rate پہ کوئی اثر نہیں ہوگا اسی طرح substrate concentration اب enzyme ادھر ایک موجود ہے پہلے substrate ہے ادھر ایک تو reaction slow ہے جیسے ہم substrate کی تعداد بڑھائیں گے تو کیا ہوگا reaction مزید fast ہو جائے گا جس طرح اب ایک بندہ بیٹھا ہو میں نے اسے تھپڑ مارنا ہو ایک منٹ میں اور اس طرح دس student ایک منٹ میں میں نے دس کوئی تھپڑ مارنا تو میں اپنی speed کیا کر دوں گا تیز کر دوں گا یہ کچھ machine ری اسی طرح کام کرتی ہے کہ اب یہ جو چارہ کاٹنے کی machine ہوتی ہے آپ اس پہ تھوڑا گھاس ڈالیں گے وہ بلکل slow slow چلتی ہے کبھی آپ نے غور کی ہے جب آپ زیادہ اسے بھر دیتے ہے اس کے تھک تھک چلنے لگ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا جب سبسٹیٹ کی concentration بڑھتی ہے تو reaction کیا ہو جاتا ہے fast لیکن ایک limit ایسی ہوتی ہے جس پہ سبسٹیٹ کی concentration جتنی بڑھائیں reaction constant رہتا ہے زلوکار یہ understood ہے تیسے نمبر پہ ہماری بک ہمیں temperature کے بارے میں بتا رہی ہے اور ہمیں ایک term سمجھائی گئی ہے ایک ایسا temperature ہوتا ہے جس پہ enzymes کیا activity دیتے ہیں maximum activity دیتے ہیں وہ ہر enzyme کا مختلف ہے اور اس temperature کو ہم optimum temperature کہتے ہیں اور ہماری body میں جو enzyme موجود ہے ان کے لئے optimum temperature کیا ہے اس کے اوپر یا اس کے نیچے enzyme کام نہیں کرتے اب بیٹے وہ مچھلیاں جو ان سمندر کے پانیوں میں رہتی ہیں جہاں صرف برف برف موجود ہے اور نیچے تھنڈا تھار پانی موجود ہے تو ان کے enzyme کس temperature پہ کام کرتے ہوں گے اس سے زیادہ پہ یا اس پہ کام سے منس پہ بھی کام ہم نے مضمل کون سا پڑا پی ایچ اپٹیمم پی ایچ وہ ہوتی ہے جس پہ enzyme maximum activity دیتے ہیں وہ ہر enzyme کی پی ایچ ہماری بک نے ہمیں سلائیوری ہماری لیز کی اگزامپل دی اس کی پی ایچ کتنی ہوتی ہے 6.4 تو 6.5 اس پہ یہ maximum activity دیتے ہے اگر یہ پی ایچ کم ہو جائے یا بڑھ جائے تو enzyme reaction slow ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ روپ جاتے ہیں اسی طرح دوسرا کون سا بٹی enzyme بتایا سریپسن اس پہ کتنی pH بتائی گئی ہے شاب آش